ہلو فرینڈز ابن سفی کی جاسوسی دنیا سیریز کا نوول خوفناک عمارت نوول کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ کو ہمرا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے دوسری خبر کیپٹن فیاض کے لیے ایک نیا سردد لے کر آئی حالات ہی ایسے تھے کہ سیدھے سیدھے اسے ہی اس معاملے میں الہجنا پڑا ورنہ پہلے تو معاملہ سیویل پولیس کے ہاتھوں میں جاتا بات یہ ہے کہ اس خوفناک عمارت سے تقریباً ایک یا ڈیٹھ فرلانگ کے فاصلے پر ایک نوجوان کی لاش پائی گئی جس کے جسم پر کتھئی پتلون اور چمڑے کی جیکٹ تھی کیپٹن فیاض نے عمران کی ہدایت کے مطابق پشلی رات کو پھر عمارت کے نگرانی کے لیے کانسٹیبلوں کا ایک دستہ تحنات کرا دیا تھا ان کی ریپورٹ تھی کہ رات کو کوئی عمارت کے قریب نہیں آیا اور نہ انہوں نے آس پاس میں کسی قسم کی کوئی آواز ہی سنی لیکن پھر عمارت سے تھوڑے فاصلے پر صبح کو ایک لاش پائی گئی جب کیپٹن فیاض کو لاش کی خبر ملی تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ عمران نے عمارت کے گرد ہتھیار سہیت پہرہ بٹھانے کا پرستاؤ کیوں پیش کیا تھا اس نے وہاں پاؤچ کر لاش کا معاینہ کیا کسی کے مقتول کی داہینی کنپٹی پر گولی ماری تھی کانسٹیبلوں نے بتایا کہ انہوں نے پشلی رات فائرنگ کی آواز بھی نہیں سنی تھی کیپٹن فیاض وہاں سے بوخلایا ہوا عمران کی طرف چل دیا اس کی طبیعت بری طرح جھلائی ہوئی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ عمران نے کوئی دھنکی بات بتانے کی بجائے میر اور گریب کے اٹھ پٹانگ شیر سنانے شروع کر دیے تو کیا ہوگا کبھی کبھی اس کی بیتو کی باتوں پر اس کا دل چاہتا ہے کہ اسے گولی مار دے مگر پھر شہرت کا کیا ہوتا اس کی ساری شہرت عمران کے دم سے تھی وہ اس کے لیے اب تک کوئی کئی پیچیدہ مسئلے سلجا چکا تھا بہرحال کام عمران کرتا تھا اور اخباروں میں نام فیاض کا چھپتا تھا یہی وجہ تھی کہ اسے عمران کا سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا عمران اسے گھر ہی پر مل گیا لیکن عجیب حالت میں وہ اپنے نوکر سلیمان کے سر میں کنگا کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کسی دور درشی ماں کے انداز میں اسے نصیحتیں بھی کیے جا رہا تھا جیسے ہی فیاض کمرے میں داخل ہوا عمران نے سلیمان کی پیٹ پر گھوسا جڑ کر کہا ابھی تُو نے بتایا نہیں کہ صبح ہو گئی سلیمان ہستا ہوا بھاگ گیا عمران تم آدمی کب بنو گے فیاض نے ایک صوفے میں گرتا ہوا بولا آدمی بننے میں مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا البتہ میں تھانے دار بننا ضرور پسند کروں گا تم میری طرف سے جہنم میں جانا پسند کرو لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے پچھلی رات کو عمارت پر پہرک کیوں لگایا تھا مجھے کچھ یاد نہیں عمران فیاض سے سر ہلا کر بولا کیا واقعی میں نے کوئی ایسی حرکت کی تھی عمران فیاض نے بگڑ کر کہا اگر میں آئندہ تم سے کوئی مدد لو تو مجھ پر ہزار بار لانت ہزار کم ہے عمران سجید کی سے بولا کچھ اور بڑھو تو میں گوھر کرنے کی کوشش کروں گا فیاض کے برداشت کرنے کی طاقت جواب دے گئی وہ گرج کر بولا جانتے ہو آج صبح بھاگ سے ایک فرلانگ کی فاصلے پر ایک لاش اور ملی ارے توبہ عمران اپنا مو پیٹنے لگا کیپٹن فیاض کہتا رہا تم مجھے اندھیرے میں رکھ کر نا جانے کیا کرنا چاہتے ہو حالات اگر اور بگڑے تو مجھے ہی سمالنے پڑے گے لیکن کتنی پریشانی ہوگی کسی نے اس کی داہینی کنپٹی پر گولی ماری ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ حرکت کس کی ہے عمران کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے عمران بڑھڑایا پھر سنجید کی سے پوچھا پہرا تھا وہا تھا میں نے رات ہی یہ کام کیا تھا پہلے والوں کی ریپورٹ کچھ بھی نہیں انہوں نے فائر کی آواز بھی نہیں سنی میں یہ نہیں پوچھ رہا کیا کل بھی کسی نے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی نہیں لیکن میں اس کی لاش کی بات کر رہا تھا کیے جاؤ میں تمہیں نہیں روکتا لیکن میرے سوالوں کے جواب بھی دیے جاؤ قبر کے مزاور کی کیا خبر ہے وہ اب بھی وہی موجود ہے یا گائب ہو گیا عمران خدا کے لیے تنگ مت کرو اچھا تو علی عمران ایس ایم ایس سی پی ایش ڈی کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تم آخر اس خبتی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو خیر جانے دو مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بتاؤ کیا بتاؤ بتا تو چکا ہوں سورت سے برا آدمی نہیں معلوم ہوتا خوبصورت ہے جوان جسم اوپر چمڑے کی جیکٹ اور کتھئی رنگ کی پتلون کیا عمران چوک پڑا اور چند لمحے اپنے سیٹی بجانے والے انداز میں سکھوڑے فیاس کی طرف دیکھتا رہا پھر ایک تھنڈی ساس لے کر کہا بہتر کوت پڑا آتیش نمرود میں عشق نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز کیا بکواس ہے فیاس جنڈا کر بولا اول تو تمہیں شیر یاد نہیں پھر یہاں اس کا موقع کب تھا عمران میرا بس چلے تو تمہیں گولی مار دوں گا کیوں شیر میں کیا گلتی ہے مجھے شاعری سے دلچسپی نہیں لیکن مجھے دونوں مصرے بے ربط معلوم ہوتے ہیں لاحول ولاکوت میں بھی انہی بیکار باتوں میں علج گیا خدا کے لیے کام کی بات کرو تم نہ جانے کیا کہہ رہے ہو میں رات کو کام کی بات کروں گا اور تم میرے ساتھ ہوگے لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے پہرہ نہ ہٹایا جائے تمہارے ہر ایک آدمی کو ہر وقت مزاور کے کمبرے میں موجود رہنا چاہیے بس اب جاؤ میں چائے پی چکا ہوں پر نہ تمہاری کافی خاطر کرتا ہاں ایک آخ والے محبوبہ کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ کالے مو والے دشمن کا صفایہ ہو گیا باقی سب خیریت ہے عمران میں آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا تمہیں ابھی اور اسی وقت سب کچھ بتانا پڑے گا اچھا تو سنو لیڈی جہانگیر بیوہ ہونے والی ہے اس کے بعد تم کوشش کرو گے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے کیا سمجھے عمران فیاس گولی مار بیٹھنے کی حد تک سنجیدہ ہو گیا یز بوس بکواز بند کرو میں اب تمہاری زندگی حرام کر دوں گا وہ کس طرح سپر فیاس نہایت آسانی سے فیاس سگریٹ سلگا کر بولا تمہارے گھر والوں کو شک ہے کہ تم اپنا وقت آوارگی اور ایاشی میں گزارتے ہو لیکن کسی کے پاس اس کا ٹھوز ثبوت نہیں میں ثبوت مہایا کرا دوں گا ایک ایسی عورت کا انتظام کر لینا میرے لیے مشکل نہ ہوگا جو سیدھے تمہاری امہ بی کے پاس پہنچ کر اپنے لٹنے کی داستہ بیان کر دے اوہ عمران کے دکھے انداز میں اپنے اوٹ سکوڑ لیے پھر آہستہ سے بولا امہ بی کی جوتیا آل پروف ہے کھر سپر فیاض یہ بھی کر کے دیکھ لو تم مجھے صبر اور شکر کرنے والا بیٹا پاؤگے لو چوئنگم شوک کرو اس گھر میں ٹھکانا نہیں ہوگا تمہارا فیاض بولا تمہارا گھر تو موجود ہے ہی عمران نے کہا تو تم نہیں بتاؤگے جاہر ہے اچھا تو اب تم ان معاملوں میں دخل نہیں دوں گے میں خود ہی دیکھ لوں گا فیاض اٹھتا ہوا خوشک لحظے میں بولا اور اگر تم اس کے بعد بھی اپنی ٹانگڑاتے رہے تو میں تمہیں کانونی گرفت میں لے لوں گا یہ گرفت ٹانگوں میں ہوگی یا گردن میں عمران نے سنجیدگی سے پوچھا چند لمحے فیاض کو گھردہ رہا پھر بولا ٹھہرو فیاض رکھ کر اسے بے بسی سے دیکھنے لگا عمران نے علماری کھول کر چمڑے کا وہی بیگ نکالا جسے وہ کچھ اجنبی لوگوں کے بیچ سے پچھلی راہ کو اڑال آیا تھا اس نے ہینڈ بیک کھول کر چند کاغذات نکالے مچھل پڑا اب تیجی سے دوسرے کاغذات پر بھی نظریں دوڑا رہا تھا یہ تمہیں کہا سے ملے فیاض لگوک ہافتہ ہوا بولا اتصا سے اس کے ہاتھ کاپ رہتے ایک ردی بیشنے والے کی دکان پر بڑی مشکل سے ملے ہے دو آنا سیر کے حساب سے عمران خدا کے لیے فیاض تھوک نکل کر بولا کیا کر سکتا ہے بیچارہ انسان عمران نے خوشک لہزے میں کہا وہ اپنی ٹانگیں اڑھانے لگا تو تم اسے کانونی گرفت میں لے لوگے پیارے عمران خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ اتنا سنجیدہ ہو کہ تم مجھے بی پی کی ٹوفیا کھلا سکتے ہو یہ کاغذات تمہیں کہا سے ملے ہیں سڑک پر پڑے ہوئے ملے تھے اور اب میں نے انہیں کانون کے ہاتھوں میں پہنچا دیا اب کانون کا کام ہے کہ وہ ایسے ہاتھ تلاش کرے جن میں ہتھکڑیا لگا سکے عمران نے اپنی ٹانگیں ہٹا لی فیاض بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا رہا لیکن اسے سن لو عمران کہکہ لگا کر بولا کانون کے فرشتے بھی ان لوگوں تک نہیں پہت سکتے اچھا تو یہی بتا دو کی ان معاملوں سے ان کا ساتھ کیا تعلق ہے اچھا تو یہی بتا دو کی ان معاملوں سے ان کا ساتھ کا کیا تعلق فیاض نے پوچھا یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے عمران اچانک سنجیدہ ہو گیا اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ کاغذات فوراں آفیس سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کا ان بدماشوں سے بدماشوں کے پاس ہونا کیا مانی رکھتا ہے کن بدماشوں کے پاس فیاض چوک کر بلا وہی اس عمارت میں میرے خدا فیاضی بیچینی والے انداز میں پڑھ رہا لیکن تمہارے ہاتھ کس طرح لگے عمران نے پچھلی رات کی گھٹنا سنا دی فیاض بیچینی سے ٹہلتا رہا کبھی کبھی وہ رکھ کر عمران کو گھرنے لگتا عمران اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے کہا افسوس تم نے بہت برا کیا تم نے مجھے کل یہ اتنا کیوں نہیں دی اب تو دے رہا ہوں اتنا اس مکان کا پتہ بھی بتا دیا جو کچھ بن پڑے کر لو عمران نے کہا اب کیا وہاں خاک فاک نہیں جاؤں ہاں ہاں کیا حرج ہے جانتے ہو یہ کاغذات کیسے ہیں فیاض نے کہا اچھے خاصے ہیں ردی کے بھاو بیک سکتے ہیں اچھا تمہیں چلا فیاض کاغذ سمیٹھ کر چمڑے کے بیگ میں رکھتا ہوا بولا کیا انہیں اسی طرح لے جاؤ گے عمران نے کہا نہیں ایسا نہ کرو مجھے تمہارے کادیلوں کا بھی سراغ لگانا پڑے گا کیوں فون کر کے پولیس کی گاڑی مانگوا ہو عمران ہس کر بولا کل رات سے وہ لوگ میری تلاش میں ہیں میں رات بھر گھر سے باہر ہی رہا تھا میرا خیال ہے کہ اس وقت مکان کے نگرانی ضرور ہو رہی ہوگی خیر اب تم مجھے بتا سکتے ہو کہ کاغذات کیسے ہیں فیاض پھر بیٹھ گیا وہ اپنی پشانی سے پسینہ پوچ رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے کہا سات سال پہلے ان کاغذات پر ڈاکہ پڑا تھا لیکن ان میں سب نہیں ہیں فورین آفیس کا ایک ذمہ دار آفیسر انہیں لے کر سفر کر رہا تھا یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کہا اور کس مقصد سے جا رہا تھا کیونکہ یہ حکومت کا راز ہے آفیسر ختم کر دیا گیا تھا اس کی لاش مل گئی تھی لیکن اس کے ساتھ سیکریٹ سرویس کا ایک آدمی بھی تھا اس کے بارے میں آج تک معلوم نہ ہو سکا شاید وہ بھی مار ڈالا گیا ہو لیکن اس کی لاش نہیں ملی آہا تب تو یہ بہت بڑا کھیل ہے عمران کچھ سوچتا ہوا بھولا لیکن میں جلد ہی اسے ختم کرنے کی کوشش کروں گا اب تم کیا کروگے ابھی کچھ کہنا جلد باجی ہوگی عمران نے کہا اور سنو ان کاغذات کو ابھی اپنے پاس ہی دباؤ اور ہینڈ بیگ میرے پاس رہنے دو مگر نہیں اسے بھی لے جاؤ میرے ذہن میں کئی تدبیریں ہیں اور ہاں اس عمارت کے گلد دن رات پہرا رہنا چاہیے آخر کیوں وہاں میں تمہارا مگبرہ بنواؤں گا عمران جنجلا کر بولا فیاض اٹھ کر پولیس کی کار منگوانے کے لیے فون کرنے لگا اسی رات کو عمران باکھلائے ہوا فیاض کے گھر پہنچا فیاض سونے کی تیاری کر رہا تھا ایسے موقع پر اگر عمران کی بجائے کوئی اور ہوتا تو بڑی بدتمیزی سے پیش آتا مگر عمران کا معاملہ ہی کچھ اور تھا اس کی بدولت آج اس کے ہاتھ ایسے کاغذات لگ گئے تھے جن کی تلاش میں گپتچر ویباگ ایک عرصے سے سر مار رہا تھا فیاض نے اسے اپنے سونے کے کمرے میں بلوایا میں صرف ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں عمران نے کہا کیا بات ہے کہو عمران تھنڈی ساس لے کر بولا کیا تم کبھی کبھی میرے قبر پر آیا کروگے فیاض کا دل چاہا کہ اس کا صرف دیوار سے ٹکرا کر سچمچ اس کو قبر کا مہیا کرے انہیں کی بجا عمران کو گھورتا رہا آہ تم خاموش ہو عمران کسی ناکام آشک کی طرف بولا میں سمجھا تمہیں شاید کسی اور سے پریم ہو گیا ہے عمران کے بچے رحمان کے بچے عمران نے جلدی سے گلتی صدا رہی تم کیوں میری زندگی تلک کیے ہوئے ہو 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 کیا تمہاری مادہ دوسرے کمرے میں سوئی ہے عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا بکواس مت کرو اس وقت کیوں آئے ہو ایک عشقیہ ایک دکھانے کے لیے عمران جیب سے لفافہ نکالتا ہوا بولا اس کے شوہر نہیں صرف باپ ہے فیاض نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر جھلات میں فارڈنا چاہا ہاں ہاں عمران نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا ارے پہلے پڑھو تو میری جان مزا نہ آئے تو ڈاک خرچ خریددار کے جمعے فیاض نے بے دلی سے خط نکالا اور پھر سے پھر جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی خندتہ کے سارے بھاو چہرے سے گائب ہو گئے اور اس کی جگہ اچرج نے لے لی خط ٹائپ کیا ہوا تھا عمران اگر وہ چمڑے کا ہینڈ بیگ یا اس کے اندر کی کوئی چیز پولیس تک پہنچی تو تمہاری شامت آ جائے گی اسے واپس کر دو بہتری اسی میں ہے ورنہ کہیں کسی جگہ موت سے ملاقات ضرور ہوگی آج رات گیارہ وجے ریس کورس کے قریب ملو ہینڈ بیگ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے اکیلے ہی آنا ورنہ اگر تم پانچ ہزار آدمے کے ساتھ لاؤگے تب بھی پوری تمہارے ہی سینے میں پڑے گی فیاس خط پڑ چکنے کے بعد عمران کی طرف فیاس خط پڑ چکنے کے بعد عمران کی طرف دیکھنے لگا لاؤ اسے واپس کراؤں عمران نے کہا پاگل ہو گئے ہو ہاں تم ڈر گئے فیاس ہسنے لگا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچہ ہے عمران ناک سے بولا ریوالور ہے تمہارے پاس ریوالور عمران اپنے کانوں میں انگلی ٹھوستے ہوئے بولا ارے بابرے اگر نہیں ہے تو میں تمہارے لیے لائسنس حاصل کر لوں گا بس کرم کرو عمران برا سا مہو بنا کر بولا اس میں آواز بھی ہوتی ہے اور دھوا بھی نکلتا ہے میرا دل بہت کمزور ہے لاؤ ہینڈ بیک واپس کر دو کیا بچوں کسی باتیں کر رہے ہو اچھا تو تم نہیں دوگے عمران آنکھیں نکال کر بولا فیضول مت بکو مجھے نیند آ رہی ہے ارے اوہ فیاس صاحب ابھی میری شادی نہیں ہوئی اور میں باپ بنے بغیر مرنا پسند نہیں کروں گا ہینڈ بیک تمہارے والید کے آفیس میں بھیج دیا گیا ہے تب انہیں اپنے جوان بیٹی کی لاش پر آسو بہانے پڑے گے کنفوشیوس نے کہا تھا جاؤ یار خدا کے لیے سونے دو گیارہ بجے میں صرف پانچ منٹ رہ گئے ہے عمران کھڑی گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بھولا اچھا چلو تم بھی یہی سو جاؤ فیاض نے بیبسی سے کہا ہاں کچھ آدمی بڑھا دیے گئے لیکن آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو افسر مجھ سے اس کا سبب پوچھتے ہو اور میں ٹالتا رہتا ہوں اچھا تو اٹھو کھیل بھی اسی وقت ختم کر دے تیس منٹ میں ہم وہاں پہنچیں گے باقی بچے بیس منٹ گیارہ سبہ گیارہ بجے تک سب کچھ ہو جائے گا کیا ہونا چاہیے ساڑھے گیارہ بجے بتاؤں گا اٹھو میں اس وقت سپنے میں تمہارا عوضہ بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں آخر کیوں کوئی خاص بات علی عمران MSC PhD کبھی کوئی عام بات نہیں کرتا سمجھے now get up فیاس نے بے منٹ سے کپڑے بدلے تھوڑی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل بڑی تیزی سے اس دہاتی علاقے کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ عمارت تھی عمارت کے قریب پہنچ کر عمران نے فیاس سے کہا تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ تم اس وقت قبر کے مزاویر کو باتوں میں اُلجا کر رکھو جب تک میں واپس نہ ہوں سمجھے اس کے کمرے میں جاؤ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنا عمارت کے گرد ہتھیار بن پہرا تھا دستے کے انچاز نے فیاس کو پہچان کر سلیوٹ کیا فیاس نے اسے چند سرکاری قسم کی رسمی باتیں کی اور سیدھا مزاویر کے کمرے کی طرف چلا گیا جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور اندر مزاویر شاید سمادھی میں بیٹا تھا فیاس کی آہٹ پر اس نے آکھے کھول دی جو انگاروں کی طرف دہگ رہی تھی کیا ہے اس نے چھلائے ہوئے لحظے میں کہا کچھ نہیں میں دیکھنے آیا تھا کہ یہ سب ٹھیک ٹاک ہے یا نہیں فیاس بولا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ان گدھوں کی طرف پولیس بھی دیوانی ہو گئی ہے کن گدھوں کی طرف وہی جو سمجھتے ہیں کہ شہید مرد کی قبروں میں کھجانا ہے کچھ بھی ہو فیاس نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ یہاں سے روزانہ لاشے برامت ہوتی رہے اگر ضرورت سمجھی تو قبر خدوائی جائے گی بھسم ہو جاؤ گے مزاویر گرج کر بلا کون تکو گے مرو گے کیا سچمچ اس میں خسانہ ہے اس پر مزاویر پھر گرج نے برسنے لگا فیاس بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا عمران کو گئے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے تھے وہ مزاویر کو باتوں میں الجھائے رہا اچانک ایک عجیب قسم کی آواز سنائی دی مزاویر اچھل کر مڑا اس کی پیٹ کی طرف دیوار میں ایک بڑا سا خالیستان نظر آ رہا تھا فیاس بوکھلا کر کھڑا ہو گیا میں سوچ رہا تھا کہ یقا یق دیوار کو کیا ہو گیا اس کے پہلے بھی کئی بار اس کمرے میں آ چکا تھا لیکن اسے بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہاں کوئی چوڑ دروازہ بھی ہو سکتا ہے اچانک مزاویر چیک مار کر اس دروازے میں دھستا چلا گیا فیاس بری طرح بوکھلا گیا تھا اس نے جیب سے ٹوش نکالی اور وہ بھی اسی دروازے میں داخل ہو گیا یہاں چاروں طرف اندھیرہ تھا شاید وہ کسی تیکانے میں چل رہا تھا کچھ دور چلنے کے بعد سیڑیا نظر آئی یہاں قبرستان کسی خاموشی تھی فیاس سیڑیوں پر چڑھنے لگا اور جب اوپر پہنچا تو اسے خود کو مرشید مرد کی قبر سے نکلتے پایا جس کا پتھر کسی سندوق کے ڈھککن کی طرح سیدھا اٹھا ہوا تھا ٹوش کی روشنی کا دائرہ سہن میں چاروں طرف گردش کر رہا تھا پھر فیاس نے مزاور کو وارداتو والے کمرے سے نکلتے دیکھا تم لوگوں نے مجھے برباد کر دیا وہ فیاس کو دیکھ کر چیکھا آؤ اپنی کرتو دیکھ لو پھر وہ پھر کمرے میں گز گیا فیاس تیجی سے اس کی طرف جھپٹا ٹوش کی روشنی دیوار پر پڑی یہاں کا بہت سا پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور اسی جگہ پاچ پاچ انچ کے فاصلے پر تین بڑی چوریا گڑی تھی فیاس آگے بڑا ادھڑے ہوئے پلاسٹر کے پیچھے ایک بڑا سا تہکانہ تھا اور ان چوریوں کے دوسرے سرے اسی میں گائب ہو گئے تھے ان چوریوں کے علاوہ اس کھانے میں اور کچھ نہیں تھا مزاور کھا جانے والی نظروں سے فیاس کو گھور رہا تھا یہ سب کیا ہے فیاس نے مزاور کو گھورتے ہوئے کہا مزاور نے اس طرح کا کھکار کر گلہ صاف کیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن امید کے خلاف اس نے فیاس کے سینے پر ایک زوردار ٹکر ماری اور اچھل کر بھاگا فیاس چاروں کھانے چھت ہو گیا سملنے سے پہلے اس کا داہینہ ہاتھ ہولسٹر سے ریوالور نکال چکا تھا مگر بیکار مزاور نے قبر میں چھلانگ لگا دی تھی فیاس اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا لیکن مزاور کے کمرے میں پہنچ کر بھی اس کا نشان نہ ملا فیاس عمارت سے باہر نکال آیا جوٹی کانسٹیبل بدستور اپنی جگہ پر موجود تھے انہوں نے بھی کسی بھاگتے ہوئے آدمی کے بارے میں انعبید نتہ ظاہر کی ان کا خیال تھا کہ کوئی عمارت کے باہر نکلا ہی نہیں اچانک اسے عمران کا خیال آیا آخر وہ کہا گیا تھا کہیں وہ یا اسی کی حرکت نہ ہو اس خوفیہ خانے میں کیا چیز تھی اب سارے معاملے فیاس کے ذہن میں صاف ہو گئے تھے لاش کا راز تین جخم جن کے بیچ کا فاصلہ پانچ پانچ انچ کا تھا اچانک کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا فیاس نے چوک کر مڑا عمران کھڑا بری طرح بسر رہا تھا تو یہ تم تھے فیاس اسے نیچے سے اوپر تک گھورتا ہوا بلا میں تھا نہیں بلکہ ہوں امید ہے کہ ابھی دو چار دن زندہ رہوں گا وہاں سے کیا نکالا تم نے چوٹ ہو گئی پیارے عمران بھر رہی ہو آواز میں بلا وہاں مجھ سے پہلے ہی ہاتھ ساف کر گئے میں نے تو بعد میں ذرا اس خوفیہ خانے کے میکنزم پر گوھر کرنا چاہا تھا کہ ایک کھٹکے کے کھٹکے کو ہاتھ لکاتے ہی قبرت اڑک گئی لیکن وہاں تھا کیا بابا کی کاغزات جو چمڑے کے اس ہیڈن بیگ میں نہیں تھے کیا ارے اوہ احمق پہلے ہی کیوں نہیں بتایا تھا فیاض اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا لیکن وہے اندر گھسے کس طرح آؤ دکھاؤ عمران ایک طرف بڑھتا ہوا بولا وہ فیاض کو عمارت کے پشیمی کونی کی طرف لائیا یہاں دیوار سے ملی ہوئی آدم کی یہاں دیوار سے ملی ہوئی آدم قد جھاڑیا تھی عمران نے جھاڑیا ہٹا کر ٹوچ روشن کی اور فیاض کا موں کھلا کے کھلا رہ گیا دیوار میں اتنی بڑی سین تھی کہ ایک آدمی بیٹھ کر آسانی سے اس سے گزر سکتا تھا یہ تو بہت برا ہوا فیاض بڑھڑایا اور میں پہنچا ہوا فقیر کہا ہے عمران نے پوچھا وہ بھی نکل گیا لیکن تم کس طرح اندر پہنچے تھے اسی راستے سے آج ہی مجھے ان جھاڑیوں کا خیال آیا تھا اب کیا کروگے باقی کاغذات فیاض نے بے بسی سے کہا باقی کاغذات بھی انہیں واپس کر دوں گا بھلا آدھے کاغذات کس کام کے جس کے پاس بھی رہے پورے رہے اس کے بعد میں باقی زندگی گزارنے کے لیے قبر اپنے نام الارٹ کرا لوں گا عمران کی کمرے میں فون کی گھنٹی بڑی دیت سے بچ رہی تھی وہ قریب ہی پیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا اس نے گھنٹی کی طرف دھیان تک نہیں دیا پھر آ کر گھنٹی جب بچتی چلی گی تو وہ کتاب میں میج پر پٹک کر اپنے نوکر سلیمان کو بکارنے لگا جی سرکار سلیمان کمرے میں داخل ہو کر بھلا ارے دیکھ یہ کون اللو کا پٹھا گھنٹی بجا رہا ہے سرکار فون ہے فون عمران چوک کر فون کی طرف دیکھتا ہوا بھلا اسے اٹھا کر سڑک پر فیک دے سلیمان نے ریسیور اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا ہیلو عمران ماؤت پیس میں بھلا ہاں ہاں عمران نہیں تو کیا کتاب ہوگ رہا ہے تم کل رات ریسکورس کے قریب کیوں نہیں ملے دوسری طرف سے آواز آئی بھاگ جاؤ گدھے عمران نے ماؤت پیس پر ہاتھ رکھے بغیر سلیمان سے کہا کیا کہا دوسری طرف سے گھرائٹ سنائی دی وہ تو میں نے سلیمان سے کہا تھا میرا نوکر ہے ہاں تو آپ کیا بتا سکتے ہیں پشلی رات کو میں ریسکورس کیوں نہیں گیا میں تم سے پوچھ رہا ہوں تو سنو میرے دوست عمران نے کہا میں نے اتنی محنت مفت میں نہیں کی ہینڈ بیک کی قیمت دس ہزار لگ چلی ہے اگر تم کچھ بڑھو تو میں سودا کرنے کو تیار ہوں شامت آگئی ہے تمہاری ہاں ملی تھی مجھے بہت پسند آئی عمران نے آکھ مار کر کہا آج رات اور انتظار کیا جائے گا اس کے بعد کل کسی وقت تمہاری لاز شہر کے کسی گھڑر میں بہرہی ہوگی ارے باپ تم نے اچھا کیا بتا دیا اب میں کفن ساتھ لیے بغیر گھر سے باہر نہ نکلوں گا پھر بھی سمجھاتا ہوں دوسری طرف سے آواز آئی سمجھ گیا عمران نے بڑی بنمرتہ سے کہا اور فون کاٹ دیا اس نے پھر کتاب اٹھا لی اور اسی درہ مشغول ہو گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو تھوڑی دیر بعد گھنٹی پھر بھجی عمران نے ریسیور اٹھا لیا اور جھلائی ہوئی آواز میں بولا اب میں یہ ٹیلی فون کسی یتین کھانے کو پریزنٹ کر دوں گا سمجھے میں بہت ہی مقبول آدمی ہوں کیا میں نے مقبول کہا تھا مقبول نہیں مشغول آدمی ہوں تم نے ابھی کسی رکم کی بات کی تھی دوسری طرف سے آواز آئی کلم نہیں فاؤنٹین پین عمران نے کہا وقت برباد مت کرو دوسری طرف سے جھلائی ہوئی آواز آئی ہم بھی اسی قیمت دس ہزار لگاتے ہیں ویری گوڈ عمران بولا چلو تو یہ تیہ رہا بیک تمہیں مل جائے گا آج رات کو کیا تم مجھے یہی اچھی طرح جانتے ہو عمران نے پوچھا اسی طرح جیسے پہلی انگلی دوسری انگلی کو جانتی ہو تو تم کیا بھی جانتے ہوگے کہ میں بلکل بے اکوف ہوں تم ہاں میں ریس کوس بڑی سنسان جگہ ہے اگر بیک لے کر تم نے مجھے ٹھائے کر دیا تو میں کس سے فریاد کروں گا ایسا نہیں ہوگا دوسری طرف سے آواز آئی میں بتاؤ تم اپنے کسی آدمی کو روپے دیکھ کر ٹپ ٹاپ نائٹ کلپ میں بھیج دو میں مدوبالہ کی جوانی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں واپس کر دوں گا اگر کوئی شرارت ہوئی تو مجھے مرگا بنا دینا اچھا لیکن یہ یاد رہے کہ تم وہاں بھی ریوالور کے نال پر رہو گے فکر نہ کرو میں آج تک ریوالور کی شکلیں نہیں دیکھی امران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور چیپ سے جوئنگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا ٹھیک آڑ بجے کے قریب امران اپنے بگل میں ایک چمڑے کا ہینڈ بیک دبائے ٹپ ٹاپ نائٹ کلپ پہنچ گیا قریب قریب ساری میجے بھری ہوئی تھی امران نے بار کے قریب کھڑے ہو کر مزمے کا جائزہ لیا آخر اس کی نظریں ایک میز پر رک گئی جہاں لیڈی زہانگیر ایک نوجوان عورت کے ساتھ بیٹھی جرد رنگ کی شراب پی رہی تھی امران آہستہ آہستہ چلتا ہوا میز کے قریب پہنچ گیا آہا مائی لیڈی وہ جھک کر بولا لیڈی زہانگیر نے داہینی بھو چڑھا کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی ہلو امران وہ اپنا داہینہ ہاتھ اٹھا کر بولی تمہارے ساتھ وقت بڑا اچھا گزرتا ہے یہ ہے مس تسنیم کان بہادر جفر تسلیم کی شہزادی اور یہ علی امران ایم ایس سی پی ایش ڈی امران نے بیوکوف کی طرح کہا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر تسنیم بولی لہذا بیوکوف بنانے کا ساتھا مجھے افسوس ہوا کیوں لیڈی زہانگیر نے حرد زدہ آواز میں کہا میں سمجھتا تھا کہ شاید ان کا نام گلفام ہوگا کیا بہوت کی ہے لیڈی زہانگیر جنجلا گئی سچ کہتا ہوں مجھے کچھ ایسا ہی معلوم ہوا تھا تسنیم ان کے لیے بلکل ٹھیک نہیں یہ تو کسی ایسی لڑکی کا نام ہو سکتا ہے جو تپیدک کی مریض ہو تسنیم بس نام کی طرح کمر جھکی ہوئی تم شاید نشے میں ہو لیڈی زہانگیر نے بات مدائی لو اور پیو فالودہ ہے امران نے پوچھا ڈیئر تسنیم لیڈی زہانگیر جلدی سے بولی تم ان کی باتوں کا برا نہ ماننا یہ بہت مزاگ کرتے ہیں اوہ امران بیٹھو نا برا ماننے کی کیا بات ہے امران نے تھنڈی سانس لے کر کہا میں انہیں گلفام کے نام سے یاد رکھوں گا تسلیم بری طرح جھیب گئی جھیب رہی تھی اور شاید اب اسے اپنے روئیے پر افسوس بھی تھا اچھا میں چلی تسنیم اٹھتی ہوئی بولی میں کچھ چلا امران نے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا مائی ڈیئرز تم دونوں بیٹھو لیڈی زہانگیر دونوں کے ہاتھ پکڑ کر جھومتی ہوئی بولی نہیں مجھے ایک جروری کام یاد آ گیا ہے تسنیم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی اور میں امران سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا تم پر ہزار کام قربان کر سکتا ہوں بکو مت جھوٹے تم مجھے خامکہ غصہ دلاتے ہو میں تمہیں پوچھتا ہوں سویٹی مگر اس بڑے کی زندگی میں تم پھر سے میرا مزاک اڑانے لگے نہیں ڈیئرز میں تیرا چاند تو میری چاند نہیں نہیں دل کا لگانا بس بس کبھی کبھی تم بہت زیادہ پچھیپ ہو جاتے ہو آئیم سوری امران نے کہا اور اس کی نظرے قریب ہی کی ایک میز کی طرف اڑ گئی جہاں ایک جانی پہچانی شکل کا آدمی اسے گور رہا تھا امران نے ہینڈ بیک میز پر سے اٹھا کر بگل میں دبا لیا پھر اچانک سامنے بیٹھا ہوا آدمی اسے آخ مار کر مسکرانے لگا جواب میں امران نے باری باری اسے دونوں آخیں مار دی میری جہانگیر اپنے گلاس کی طرف دیکھ رہی تھی اور شاید اس کے ذہن میں کوئی انتہائی رومانٹک جملہ کل گلا رہا تھا میں ابھی آیا امران نے لیڈی جہانگیر سے کہا اور اس آدمی کی طرف میز پر چلا گیا لائے ہو اس نے آہستہ سے کہا یہ کیا رہا امران نے ہینڈ بیک کی طرف اشارہ کیا پھر بولا تم لائے ہو ہاں ہاں اس آدمی نے ہینڈ بیک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو ٹھیک ہے امران نے کہا اسے سمحالو اور چپ چاپ کیسک جاؤ کیوں وہ اسے گھرتا ہوا بولا کیپٹن فیاس کو مجھ پر شک ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ آدمی میری نگرانی کے لیے لگا دیے ہو کوئی چال ہرگز نہیں آج کل مجھے روپیوں کی سکھ ضرورت ہے اگر کوئی چال ہوئی تو تم بچو گے نہیں آدمی ہینڈ بیک لے کر کھڑا ہو گیا یار روپے میں نے اپنا مقبرا بنوانے کے لیے نہیں حاصل کیے امران نے آہستہ سے کہا پھر وہ اس آدمی کو باہر جاتے دیکھتا رہا اس کی ہوتو پر شرارتی مسکرہت تھی وہ اس آدمی کو دیا ہوا ہینڈ بیک سنبھالتا ہوا پھر لیڈی جہانگیر کے پاس آ بیٹھا موسیقی